اللہ اور کبیرہ گناہوں سے بچو کبیرہ گناہوں سے بچو بڑے گناہوں سے بچو چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی دھر گزر کرتا ہے بڑے گناہوں سے بچو وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو ماں توبہ کر لو ماں ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامن موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑا جا رہا حلقما آپ دوڑے ہوئے گئے آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی نہیں پڑھا جا رہا بول رہے ہیں کہ جی پڑھا نہیں جا رہا پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ کہا جی ماں راضی ہے کہا نہیں ناراض بلو وہ آگئیں آپ نے کہا القما کی امہ تمہیں بچے سے ناراض ہو کہا جی ہم کیوں ناراض ہو کہا جی اور کشنی بہت نیک بچہ ہے تحجد پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہے تھا ایک ساتھی کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے پہلا قصور ماں باپ کہا انہوں نے کب ٹائم دیا تھا انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لئے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے بدتمیز ہو کے بولتا ہے تو آپ نے کہا ماف کر دے کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو بھی ماف کرو بھی کہاں پھر تو کروں گی اتنا تمہیں نہیں سہ سکتی کہ اگر تو انہیں ماف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا ہے کون صاحبی آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں میں ماف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ تو اس کی سکھا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑا اور اس کے دفن شریف کوئے قبر تک گئے پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کی جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے کبیرہ شراب سے بچو نشوں سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دیسے دھوکہ نہ دو خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے یہاں کے حکمہ نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم انہی کو دھوکہ دو ٹیکس بچانے کے لئے جھوٹ بولو کتنے پیسے بچا لوگے جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھٹے کا سوٹا پیسہ نہ بچاؤ سچ کو بچاؤ سچ پروپرٹی ہے پیسہ پروپرٹی نہیں ہے سچ پروپرٹی ہے ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں دھوکہ دیتے ہو احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک ڈلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کٹ کے کمائی دیتے تھے تو ایک دن ایک ایک اس کا چیل آئی یعنی ایک لڑکا دو روپے لے کر آیا تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کے اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو صرف دو روپے تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا آج ایک انگریز کی جیب کٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جہاں میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانہ دے دیا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیئے اور یہ اپنے کے دو روپے کس کاکل آیا تو وہ گروہ نے اس کو دس روپے انام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انام ہے کہ تو نے خوب کیا تو تمہارا ان لوگوں سے واستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تانہ دے بیٹھے تو کدھر جاؤ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناو یہاں کی لڑکیوں سے اس لئے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں اللہ کے واسطے ایسی زلط کے کام نہ کرو میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا نواز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا جس نے نواز چھوڑی کفر کیا اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دھوکہ سب کو چلا جائے جانے لو سچ کا ساتھ نہ سچ کا ساتھ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے پھر ان کو شکست ہو گئے وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے سی ایڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا ان کو بلے لیا کہنے گا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کو کوئی خبر ہے کہاں ہے تو انہوں نے مسکرہ کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر آ چکے ہیں گھر میں ہیں ابھی نہیں چھوڑ کے آئے ہیں تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے حدیہ کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تفہ دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چند پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہرہ پھیری کرو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہاں کے پیپر بنانے کے لئے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تانہ اگر گلہ آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گا سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو ٹیکس دینا پڑے دو دنوں تم پہ خرچ ہوتا ہے ایک طرف چار پیسے ہیں ایک طرف سچ ہے کم مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ایک دفعہ سہارانپور میں جگڑا ہو گیا ایک جگہ تھی ہندو مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ہندو نے کیس کر دیا انگریز کا زمانہ تھا عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے تو دونوں طرف بات تپ ہی ہوئی تپ ہی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندووں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لوگے اور مسلمانوں سے یہ پوچھا تو ہندو نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا تھا ان کا قبضہ ناجہ سے تو جب وہ عدالت میں تشریف علیہ مسلمان بڑے اتمنان کہا ہم نے جناب ساڑے ہاں کے فیصلہ ہونے ہیں چونکہ آج کال صرف سچ کو کون دیکھتا ہے تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے پہ خوش جج صاحب یہ زمین ہندووں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنے شروع وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا گالیاں نکالنے شروع کر دی تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا سچ بول کے اسلام کو جتا تھا جھوٹ کے ساتھی نہ بنو سچ کے ساتھی جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کر میں نوزیلنڈ گیا میں حران ہو گیا ایک ہفتہ میں رہا ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نوزیلنڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے بنگالیوں کے اور انڈین جو بنگالی جو پاکستانی جو انڈین پہنچا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہیرہ پھری کرتے ہیں ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سچ تو ایک عالمی صفت ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت عالی چیز ہے تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے السدخ و جنجی والکذب و یحلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالا کرتا رہے آپ تشریح گئے جا رہے تھے آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے ہی درد دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر آواز ہے یا رسول اللہ پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھا ہرنی وہ بندی ہوئی رسی کے ساتھ آپ اس کے قریب گیا کیا ہوا کہی آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لائے ہے میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتے ہیں اب وہ پرائی چیز ہے تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دیں جہنم تو آپ نے اس کی رسی چھوٹ کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو اور اب وہیں بیٹھے گئے کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے